بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چلیے آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں گئے چینل لازمی سسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والے جوب انفرمیشن سے آپ فائدہ اٹھا سکیں جی سب سے پہلے دیکھا جائے تو یہ دیکھیں ایک سے لے کے سیونٹی فور تک ہے ان کی جوب سٹائٹل اور اس کے اندر بھی تقریباً بیس سے پچیس سیٹیں تو آپ خود انزازہ لگا جائے کہ ہزار سے بھی پلس سیٹیں ہوتی ہیں تو چلیے ون بائی ون سب کو ڈیٹیل سے ہم لوگ انیلیسک کرتے ہیں کہ یہ کون کون سی جوب ہے اور کدھر کدھر اس کی اپلایا کرنا و کالیفیکیشن کیا ہے جس سب سے پہلے پروجیکٹ ڈیریکٹر ہے ملٹیپل پوسٹ ہے لوکیشن اس کی لاہور میں ہے کالیفیکیشن اس کے پاس ہونے چاہیے ایج ہونے چاہیے اس کے پاس میکسمن ففٹین ایئر ہونے چاہیے سบ سے پہلے پاس ایج ہونے چاہے ہیں اور ایکسپینینس بارہ سال کا تجربہ ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ ایڈیشنر پ وجیٹ ٹیریکٹر ہے اس کے بھی لوکیشن لاہور میں۔ جو اس کی ایج ہے تقریباً پچ پن سال تک اونے چاہیے ایج ایج ہونے چاہیے سپینینس ہونے چاہیے اگسپینینس ہونے چاہیے اور ایڈیوکیشن ہونے چاہیے رینیویں فیل کے اندر تیسے نمبر پہ یہ جوائنٹ ڈیریکٹر ہے اس کی بھی لوکیشن لہور میں ہے اور اس کا بھی سیم پروسیجر ہے اے جا کے پچھ پنس سال ہونی چاہیے میکسیمم جو ایڈوکیشن ہے وہ سکسٹین ائر ایڈوکیشن ریلیونٹ فیلڈ کہنے چاہیے اور ایکسپیننس دس سال کا ہونا چاہیے چوتھے نمبر بے دیکھا جائے ایڈوٹائزر ایس سار کونٹیکٹ پروجیکٹ ڈیویلپر ہے اس کی بھی لوکیشن لہور میں ہے اور جو اس کی ایج ہے وہ تقریباً پچھ پنس سال تک ہونی چاہیے اور جو اس کی ایڈوکیشن ہے سکسٹین ائر ایڈوکیشن اور پندرہ سال کا تجربہ ہونا چاہیے ریلیونٹ فیلڈ کے اندر ابھی ہم لوگ آہستہ آگے جاتے ہیں نیچے میٹرک لیول انٹر لیول کی بھی پوسٹ ہیں تو پہلے ہم لوگ یہ جو ہائی لیول کی پوسٹ ہیں اس پہ ہم لوگ ڈیٹیل سے سٹیڈی کرنے پھر نیچے جاتے ہیں تو ذرا ویڈیو کو کمپلیٹ ٹک واش کرنا ہے سینئر پروگرامر ہے منیجر ہے ٹھیک ہے اس کی جو لوکیشن وہ بھی لاہور کی ہے جو اس کی ایج ہے وہ تقریباً میکسمن پنتالیس سال تک ہونی چاہیے ایڈوکیشن سکسٹین ائر ایڈوکیشن ریلیونٹ فیلڈ کرنا ہو چاہیے اور سات سال کا تجربہ ہونا چاہیے آگے ہیں منیجر پروگرامر منیجر ہے ٹھیک ہے اس کی ملٹیپل پوسٹ میں ملٹیپل جو ہے لوکیشن میں اس کی پوسٹنگ ہوئے گی مطلبہ ملٹان میں ہو فیصلہ باد میں ہو اسلام آباد میں ہو لاہور میں ہو کئی بھی پوسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ دیکھیں پنتالیس سال تک ہونی چاہیے ایڈوکیشن سکسٹین ائر ایڈوکیشن ہو چاہیے اور ایکسپینم پانچ سال کا ہونا چاہیے آگے ڈیویزنال آئی ٹی کوڈینیٹر ہے اس کی ملٹیپل لوکیشن میں اس کی جو ہے پوسٹنگ ہے آگے ڈسٹرک آئی ٹی کوڈینیٹر ہے اس کی ملٹیپل لوکیشن میں پوسٹنگ ہے ٹھیک ہے آگے سپیشلسٹ ہے ڈیٹا سینٹر جی آئی ٹی آئی او ٹی اربن پلیننگ ملٹیپل پوسٹ ہے اس کی جو لوکیشن وہ لوکیشن میں آگے گرافک ڈیزائنر ہے اس کی بھی لوکیشن 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 میں ان سب کی جو ایج لیمیٹ ہے وہ تقریباً پنتالیس سال تک ہونی چاہیے ایڈوکیشن سکسٹین ائر کا ایڈوکیشن ہو چاہیے اور پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے سینئر سوفیئر انجینئر ہے ملٹیپل ہونے پوسٹ ہے سینئر ڈیٹا انجینئر ہے لوھور میں ہے اس کی لوکیشن ہے انفور میشن سیکیورٹی سپیشلس ہے اس کی بھی لوکیشن لوپکیشن لوپکیشن لوگ میں ہے ڈیٹا بیس نیم ایڈمنیس DJ optimal پوسٹ ہے تھک ہے اس کی لوکیشن لوگ ایک ایٹی ال ڈیویلپر ہے اس کی بھی لوکیشن لوگور میں اور ملٹیپل پوسٹ ہے اسیسٹنڈ ڈمنیجر ایڈ introduce ڈیوکیشن لوگور میں ہے سینئر سوفیئر اینجینئر ہے اس کی بھی لوکیشن Vegetable اور سینئر سوفہر ملٹیبل پوستز اور سوفہر انجینئر ملٹیبل پوستز کی بھی لوکیشن اگر ابھی اس کا پلائے کرنے اور اس کا جو ایڈیوکیشن کا طریقہ کیا ہے ایڈیوکیشن کی تقریبا میکسیما ہنے چاہیے 45 ایڈیوکیشن 16 ایڈیوکیشن ہنے چاہیے ریلونٹ فیڈ کے دن اور پانچ سال کا تجربہ ہنے چاہیے جو میں نے آپ کو یہ جو سیریل نمبر سکس سے لے کے جو سیریل نمبر میں نے آپ کو بتایا ہے ٹونٹی تک اس کی سیم جو ایج اور جو اس کے جو ایکسپیریس اور جو ایجوکیشن ہے سب کی سیم ہے آگے بڑھتے ہیں اسسسٹنٹ منیجر ایف سی پروگرامر ہے اس کی بھی لوکیشن لہور میں مطلب کہ اپلائے آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں لوکیشن لہور کی ہے سینئر سوفیر ڈیویلپر ہے ٹھیک ہے آگے سینئر ڈیٹا بیس انیمیٹر ہے ملٹیپل پوسٹ ہے سوفیر کالیٹی انشورنس انجینئر ہے اس کی بھی لوکیشن لہور کی ہے سینئر بزنس انیلیٹک ملٹیپل پوسٹ ہے ٹھیک ہے ان سب کی جو ایج لیمیٹ ہے وہ پینتالیس سال تا ہونی چاہیے ایجوکیشن سولہ سال کا ایجوکیشن آپ کے پاس یہ جو کالیفیکیشن ہونی چاہیے اور ساتھ ہی تین سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے آگے بڑھتے ہیں بی آئی ڈیویلپر ہے کیو اے الڈی کیو اے لیڈ یہ جتنے بھی آئی ٹی والے ہیں نا جنہوں نے آئی ٹی کا کورس یا آئی ٹی کے تلیم حاصل کی یہ سب یہ ان کے کوڈ وغیرہ ہے یہ سب ان کے یہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ پوسٹ کی کیا ہے ان کی ڈیمانڈ ہے تو آپ پریشان نہ ہو جو انٹر اور میٹرک والے ہیں ان کی بھی پوسٹ آ رہی ہے تو آپ ویڈیو انڈ تک لازمی دیکھیں ٹھیک ہے آگے دیکھیں نیٹ ورک انجینئر ہے اس کی بھی لوکیشن ملٹیول پوسٹ ہے اور جو اس کی اے لیمٹ تقریباً فیوٹی فائیو ایر تک ہونے چاہیے ایجوکیشن سکسٹین ایر ایجوکیشن ہونے چاہیے اور تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے آگر ٹیکنیکل ہے اس کی اور الیکٹرونکس میں ہے اس کی ملٹیول لوکیشن ہے اور جو اس کی تقریباً 55 سال تک ہونے چاہیے دس سال کا ایجوکیشن ایسپیرنس ہونا چاہیے مطلب کے جو ہے انٹر والے ایدھر اپلائی کر سکتے ہیں انٹر والے بیچلر والے اپلائی کر سکتے اور ایک سال کا تجربہ ہونا چاہیے آگر ٹیکنیکل ہے اس کو ملٹی پوسٹ ہے جو اس کی اے لیمٹ تقریباً 45 سال تک ہونے چاہیے اور ڈی اے ای ٹویل ویئر والے مطلب کے جو ایف ایسی ایف ایالی یادین کے بعد ڈی اے ای کا ڈپلومہ ہے وہ بھی اس پر اپلائے کر سکتے ہو دو سال کا جو جربہ ہونا چاہیے آگے سیریل نمبر 36 میں ہے ڈیٹا انٹری اپریٹر ہے اس کی ملٹیپل پوست ہے جو اس کی اے لیمٹ تقریباً 45 سال تک ہونے چاہیے ایڈوکیشن ایف اے ایف ایسی آئی سی ایس کا لیمٹ تمام سٹوڈن اپلائے کر سکتے ہو سکس مند کا تجربہ ہونا چاہیے مطلب کے ڈیٹا انٹری کا جو ان کا ڈپلومہ ہوتا ہے سکس مند کا جو آپ مختلف انسٹیٹوٹ سے کرتے ہیں آگے کمپیوٹر اپریٹر اس کی بھی سیم ملٹیپل لوکیشن ہے ایڈی میں 45 سال تک ہون چاہیے اور 12 سال کا مطلب کے اس کے بعد ایڈوکیشن ہونے چاہیے جو ایف ایف ایسی آئی سی ایس والے ہیں اور اس کے بعد جو چھ مند کا کمپیوٹر ڈپلومہ ہونا چاہیے آگے آفیس باہر اس کی ملٹیپل لوکیشن ہے اس کی میڈل تنیم ہونے چاہیے اور ریلیونٹ فیلڈ میں کمانڈ حسین ہونے چاہیے مدھا کام کار ہٹا کھٹا ہو آگے دیکھتے ہیں موبائل ایپ ڈیویلپر ہے ٹھیک ہے اس کی بھی جو لوکیشن لاہور میں ہے جو اس کی ایئے لیمٹ رہے انجینئر 45 سال تک ہو glitche اور جو اس کی جب ایجوکیشن keer تقریباً ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے اور دو سال کا تجربہ اگر دیکھے جائے تو کانٹیکٹ ڈ học رہا ہے اس کی لوکیشن لاہور میں جو اس کی نگ fan65 سال تک ہو ہو چاہیے اور سولہ سال کا ملائے ویسان noises sogar89 человека مطلب بھی کر nous کہ ماتھی ویلی отдельًا ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے اور دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے آگے ڈیٹا کولٹی انجینئر ہے اس کی لوکیشن لوگر میں ایج پینتالیس سال تک ہونے چاہیے جو ایجوکیشن ہے وہ ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے اور دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے آگے گرافک ڈیزائنر گرافک ڈیزائنر والے بھائی بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں چونکہ میں اکثر فائیور پر دیکھتا ہوں وہ پر پر دیکھتا ہوں کافی گرافک ڈیزائنر کی سرویسز دیتے ہیں تو جن کو بیچاروں کو ابھی تک نہیں ملا اپنا آوڈر تو وہ ادھر اپلائے کریں گرافک ڈیزائنر کی پوسٹ پر بھرپور اپلائے کر کے اپنی جوب آویل کریں ٹھیک ہے سیم پروسیجر ہے اس پر میکس مم ایج پنتالیس سال چاہیے جو مرضی آپ کی ایج اپلائے کریں ایجوکیشن سولہ سال کا تجربہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور نہیں سولہ سال کی آپ کے پاس سوری ایجوکیشن کالیفیکیشن مطلب کہ آپ کے ماسٹر ڈگری والے اپلائے کر سکتے ہیں اور دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے آگے نیچے دیکھا جائے تو چلیں نیچے چلتے ہیں ابھی یہ مختلف پوسٹ ہے یہ سارے ہائی لیول پہ ہیں آپ ان پر سب پر اپلائے کر سکتے ہیں میں نیچے چلتا ہوں جن کے ایف ایف ایسی والے میں چاہ رہے ہیں ان کو دیکھیں اپلائے آگے دیکھیں کال سینٹر ایجنٹ ہے ملٹیپا پوسٹ ہے لوکیشن لاہور میں جو ایج لیمٹ 45 سال تک ہونے چاہیے آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جو ان کی ایج لیمٹ ہے بہت زیادہ میکسیمم ہے جن کی تیس سال پینتیس سال چالیس سال تک عمر ہے وہ بولتے ہیں کہ ابھی ہم نوکریاں میں ملنی نہیں ہے تو وہ ان پر بھرپور اپلائے کریں ٹھیک ہے ایجوکیشن گریجویشن آپ کے پاس ہونے چاہیے اور ایک سال کا تجربہ ہونا چاہیے آگے ٹرینر ہے ایج میکسیمم 45 سال تک ہونے چاہیے ایجوکیشن ایجوکیشن ایف ایف ایس ای آئی سی ایس والے تمام سٹوڈنٹ اپلائے کر سکتے ہیں اور جو ایکسپیرینس دو سال کا ہونا چاہیے آگے ماسٹر ٹرینر ہے ملٹیپل پوسٹ ہے ایج پینتالیس سال تک ہونے چاہیے ایجوکیشن بارہ سال کا ایجوکیشن ایس پیرینس مطلب ایف ایف ایس ایس والے تمام سٹوڈن اپلائے کر سکتے ہیں اور ایکسپیرنس تین سال کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آگے ہے کلرک اسٹور کی پر ہے اس کی ملٹیپل لوکیشن ہے جو ایج ہے پینتالیس سال تک ہونے چاہیے ایجوکیشن ہے اس کے بارے ایف ایف ایس ای والے اپلائے کر سکتے ہیں اور ایک سال کے تجربے والے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ساری پوسٹ ہے آپ نے ان کو ڈیٹیل سے پڑھ لینا ہے اور اس کو جو اپلائے کرنے طریقہ کے اپلائے کرنے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو مختلف سیریل نمبر ہے سیریل نمبر لکھ کے اپلیکیشن ہاتھ سے لکھیں یا ڈاؤنلوڈ کر لیں وہ کر کرا کے آپ نے جو ہے سیریل یہ جو پوسٹر ایڈریسٹ ہے ایک میں میں چیک کر لوں ذرا جی پوسٹ پی او بوکس نمبر فور زیرو فائیب آپ یہ لکھ لیں اور یہ جو سامنے لکھ رہا ہے اس کو جو سکرین شارٹ بھی لے لیں پی او بوکس نمبر فور زیرو فائیب جی پی اور لاہور پنجاب انفرمیشنل ٹیکنالوجی بورڈ ٹھیک ہے اس پہ آپ اپلائے کسی دیکھیں نیچے لکھا فور پوزیشن فروم سیریل نمبر ون ٹو ٹو ٹیل سیونٹی فور اپلیکیشن تھرو اوڈر مینز لائک ایمیل فیکس پوسٹل کور اس پرسن واق ان نوٹ بی ایمیل کریں جو مرضی کریں آپ کے نئی اس کو پریفرنس ہی جائے گی صرف آپ نے اس کے جو ڈاک کھانا ہے جو ان کا پوسٹا ڈیس ہے اس میں آپ نے صرف پوسٹ کرنی ہے پوسٹا ڈیس میں دوبارہ بتا دو پی او بوکس نمبر فور زیرو فائیب جی پی اور لاہور پنجاب انفرمیشنل ٹیکنالوجی بورڈ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اتنا سے زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ہزار سے بارہ سو اسامیہ میرے چینل کے تھروں جتنے بھی لوگوں تک پہنچ سکیں وہ اپلائے کریں امید کرتا ہوں کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اور اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ